بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ متکبروں کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے آپ نے فرمایا کہ حیثان ہر جگہ بہتر ہے مگر ہمسائے کے ساتھ بہترین ہے بچوں پر پیار آنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے آر عمل جو شریعت کے مطابق ہو ذکر و عبادت میں شامل ہے چاہے وہ خرید و فروغ تھی کیوں نہ ہو ہم خدا کو نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ کشف سے اس سے مطالق وائد ذریعہ الہام ہے مومن ہو یا کافر کسی کی دل آزاری نہ کرو کیوں کہ کفر کے بعد یہی سب سے بڑا گناہ ہے عورت کی نامیرم سے نرم لہجے میں گفتگو داخلِ بدکاری ہے اخلاص مقامِ رضا کا لازمی نتیجہ ہے مگر ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی اس مقام پر فائز ہوتا ہے محبوب کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب کی ہر چیز بھی محبوب ہو جاتی ہے نیک بخت وہ ہے جو عمر کو غنیمت چان کر اسے یادِ خداوندی میں صرف کر دے اپنی حاجت پر دوسروں کی حاجت کو مقدم رکھنا حقیقی کرم ہے دوست کے ناراض ہونے کی وجہ سے اسے حق بات نہ بتانا حق کے دوستی نہیں ہے جو بچوں سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے بے عمل عمل پارس پتھر کی ماند ہے جو دوسروں کو سونو بناتا ہے اور خود پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے سب سے اچھی اور بڑی نصیت یہ ہے کہ تقلیدِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرو جس شخص کے پاس بیوی، گھر، نوکر اور سواری ہو وہ بادشاہ ہے دل آنکھ کے تابع ہے آنکھ پگڑے گی تو دل کی حفاظت مشکل ہو جائے گی سب سے زیادہ مشکل کام نفس پر شریعت اور نیکی کی پابندی ہے کمزور پر حملہ بزدلی ہے ہمپلہ پر بدخلقی اور زبردست پر شوخ چشمی ہے حسنِ زائری پر فریفتہ نہ ہو کیونکہ اس کی اصل سرہ سر غلازت کی پوٹلی ہے عمل کی سوستی پر مغفرت کی امید ہے مگر بدیت قادی پر نہیں عبادت ان عمال کا نام ہے جو انسان کو خدا کا ہم آنکھ بنا دیں دنیا میں آرام کا ہاں ہاں بے وقوف اور عقل سے دور ہے